بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایر ایڈیبیا نے ابو دیبی اور الائین کے رہاشوں کے لیے یو اے ای میں داخلے کے لیے آئی سی اے کا گرین سگنل حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا منگل کے روز متحدہ عرب امرات کی قومی ایر لائنز ایر ایڈیبیا کی جانب سے بھرونے ملک سے یونیٹڈ عرب ایمرات سانے والے ابو دیبی اور الائین کے رہاشوں کے لیے سفری شرائط میں تبدیلی کر دی ہے اب صرف الائین اور ابو دیبی کے رہاشیوں کو لیے یو اے ای کا سفر کرنے سے پہلے آئی سی اے کا گرین سگنل حاصل کرنا ہوگا نئی شرائط کے مطابق الائین اور ابو دیبی کے رہاشی ویزوں کے حاصل افراد کو متحدہ عرب امرات میں داخل کے لیے آئی سی اے کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں پر اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہوگا اور اگر آئی سی اے کی جانب سے سٹیٹس پر اسٹیٹس پر گرین سگنل ملتا ہے تو انہیں ائر ایریبیا کے ساتھ سفر کرنے کی جادت ملے گی ائر ایریبیا کی جانب سے اپنے ایک تعدہ ترین بلوک میں کہا گیا کہ یہ شرائط صرف الائین اور ابو دیبی کے رہاشیوں کے لیے تاہم دیگر امرات کے رہاشی ویزے حاصل افراد کو سفر سے پہلے یہ جادت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید براہ ائر لائن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ شرائط ابو دیبی اور الائین کی ان رہاش پر آئید ہوگی جو شارجیا اور ریس الخیمہ کا سفر کر رہے ہیں ابو دیبی آنے والے ایریبیا کے مسافروں کے لیے ہدایات ایریبیا کی ویب سائٹ کے مطابق ایریبیا کے ابو دیبی آنے والے مسافروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یونیٹڈ ارب ایمریٹس کا سفر کرنے سے پہلے آئی سی اے کی ویب سائٹ پر جا کر اگر یونیٹڈ ارب ایمریٹس میں اپنے داخلے کے حوالے سے سٹیٹس چیک کریں اس حوالے سے ائر لائن کی جانب سے اپنے ٹریول پارٹنر کو درجہ زیل میسج بھیجا گیا تھا ایریبیا کی جانب سے اپنے ٹریول پارٹنر کو کہا گیا تھا کہ براہ میربانی نوٹ فرمال ہے کہ ابو دیبی اور الائین کے رہاش ویزے کے حاصل افراد کو آئی سی اے کی ویب سائٹ سے یونیٹڈ ایمریٹس میں اینٹری کے حوالے سے اپنے ویزوں کو سٹیٹس چیک کرنا ہوگا اور وہ بھی سٹیٹس ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے گرین ہونا چاہیے نیجی خبر اصادار گلف نیوز نے بات کرتے ہوئے ایک ٹریول ایجنٹ نے شرائط میں اس تبدیلی کی تصدیق کر دی ہے یہ تھی نیو اپ ڈیٹس اپنا خیار رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے شکریہ